اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاریخ علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ الیکٹرک یوٹیوب چینل جی دوستو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیئیہ سے ہوں گے تو آج جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک جو بڑی موٹریں ہوتی ہیں ان کے کوئل بنانے کے لیے ان کے سیٹ بنانے کے لیے ایک مشین ہم نے تیار کی ہے تو اس مشین کے بارے میں آج آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے اگر آپ نے بھی اس طرح کی مشین تیار کرنی ہے تو آپ اس کو دیکھ کے یہ ایڈیا آپ کو ہو جائے گا کہ آپ اپنی جو مشین ہے وہ خود تیار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ گیر موٹر لگائی گئی ہے جتنی بڑی مرضی موٹر ہے آپ کے پاس ہو اس کے اپنے کوئل بنانے ہو تو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے جتنا مرضی بڑا فرما لگا لیں یا چھوٹا لگا لیں یا بڑا لگا لیں جو بھی آپ کے پاس موٹر بڑی سے بڑی ہے اس کے آپ کوئل اس کے اوپر آسانی سے بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ گیر بکسے والی موٹر لگی ہوئے آگے گیر لگا ہوا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے تو اس کے جو چکر ہیں وہ ایک سو پچاس ہیں آگے آٹپٹ گیر کے تو اس کے ساتھ انویٹر لگا ہوا ہے آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے اس کے جو چکر ہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے سپیٹ آپ اپنے مرضی کے ساپ سے رکھ سکتے ہیں یہ 0.75 کلو وارٹ کی موٹر ہے 3 فیس موٹر اس کے اندر لگی ہوئی ہے 110 میں یہ موٹر ہے تو آپ جو بھی مارکٹ سے موٹر مل جائے آپ سنگل فیس بھی موٹر اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں 3 فیس بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کی انویٹر کے اندر سے اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے یہ انویٹر کو تاریں جا رہی ہیں یہ اس کے ساتھ اس کا سینسر لگا ہوا ہے جو اس کی اٹرنے کانٹ کرنے کے لئے یوز کیا گیا ہے وہ پروکسی سینسر آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی کامپنی کے لگا سکتے ہیں تو اس کو سٹارٹ کرنے کے لئے ہم نے یہ ایک اس کا مین جو ادھر پوش بٹن لگا دی ہیں اس کو آن آف کرنے کے لئے ایک میگنٹ کونڈیکٹر لگا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کا سارا کنٹرول کیا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ کانٹنگ کے لئے سوانہ کا جی ڈی ایم پندرہ کانٹرول میٹر لگا ہوا ہے آپ کوئی بھی کانٹرول میٹر اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو مل جائے اس کے ساتھ آپ کا کانٹرول میٹر یوز ہو جائے گا تو اس کے اندر زیادہ فنکشن ہوتے ہیں یہ چھوٹا لگا ہوا ہے ڈی اے چٹالیس جے یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ بڑا لگا لیں جو آپ کی مرضی وہ آپ لگا سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ ایک رلے لگائی ہوئی ہے یہ رلے سے ہمارا جو انویٹر ہے اس کو ہم آن اور آف کر رہے ہیں ادھر سے رلے کو ہم آن اف جو اس کا سگنل ہے انویٹر کا وہ اس رلے سے جا رہے ہیں اس کی فریکوینٹسی کام زیادہ کرنے کے لئے اس کے اوپر یہ والیم لگایا گیا ہے اس والیم سے آپ اس کی فریکوینٹسی کام اور زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ نے چکر رکھنی ہے تو یہ اس کے ابھی بقیدہ ہم اس کے ساتھ ایک پی ایل سی سسٹم لگائیں گے یہ تو ایک دفعہ ہم نے آدھری بنائی ہے تو اس کے اندر ہم اس کے اندر ساتھ آٹھ سٹیپ رکھیں گے کانڈنگ کے تو وہ انشاءاللہ جب بنائیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ اس کے ساتھ اس کو چلانے کے لئے کیونکہ آپ اس کو بٹن کے ساتھ تو کنٹرول نہیں کر سکتے جب ہمارے پاس ہم نے تاروں کو اس کی پکڑا ہوگا اس کے اوپر جب یہ چل رہی ہوں گی تو اس کے ساتھ ہم نے یہ پیڈل لگایا ہوئی یہ آپ نیچے رکھیں گے اور ادھر سے آپ جتنی ٹرنے اس کے اندر دیں گے تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ری سیٹ کا بٹن بھی علیہ دا لگائیں گے یہ تاریں ہم نے باہر نکال دی ہیں تو پیڈل کے ساتھ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں نے پیڈل کو دبایا ہے تو مشین چلنا شروع ہو گئی ہے تو آپ نے پیر کے نیچے اس کو رکھنا ہے جیسے آپ اس کو دبائیں گے آپ کی مشین چل جائے گی جیسے اس کو آپ دوبارہ پیر اس کے اوپر سے اٹھائیں گے تو یہ بند ہو جائے گی اسی وقت تو اس کے ساتھ بریک بھی لگی ہے پیچھے وہ بھی ہم نے ابھی کنیکشن نہیں کیے وہ بھی ہم کنیکشن کریں گے ویسے بھی اس کو جب روکتے ہیں تو یہ اسی وقت رک جاتی ہے کیونکہ اس کے آگے گیر موٹر لگی ہوئی ہے اور جب آپ اس کو کام چکروں پر چلائیں گے تو یہ اسی وقت بریک اس کی لگانے کی پیچھے ضرورت نہیں یہ موٹر ویڈ بریک ہے تو اس کے صرف ابھی کنیکشن کرنے ہم نے تو ابھی یہ دیکھیں یہ چل رہی ہے اور کانٹر میٹر کے اوپر اس کی ٹرنے بھی کانٹ ہو رہی ہے تو باقی ابھی اس کو جیسے جیسے ہم آگے اس کی اندر تبدیلی کریں کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ابھی فریقنسی پہلے کم تھی ابھی میں نے اس کی زیادہ کرتا ہوں فریقنسی یہ دیکھیں ابھی کم کر لیے میں نے اور ابھی اس کو زیادہ کر رہا ہوں آپ جس طرح مزی چاہے ابھی پہلے دیکھیں تیز مشین چال رہی تھی ابھی اس کی فریقنسی کم کر دی ہے تو یہ ابھی سلو سلو چلے گی تو انویٹر سے آپ اس کو اپنے اصاب سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو جب آپ اس کی فریقنسی زیادہ کر دیں گے تو اس کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گے ابھی میں فریقنسی اس کی زیادہ کرتا ہوں یہ دیکھیں ابھی ادھر بلکل سلو سلو اس کی کانٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں تو اس کے اندر جو اس کے پاور بہت زیادہ ہے تو آپ نے جب بھی کام اس کے اوپر کرنا ہے احتیاط سے کرنا ہے تو ابھی فریقنسی اس کی زیادہ کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کی فریقنسی میں والگر آپ سے بڑھا رہا ہوں تو ابھی یہ دیکھیں ابھی تقریبا 50-60 فریقنسی کر کے ابھی اس کو چلاتے ہیں تو ابھی اس کی دیکھیں سپیڈ زیادہ ہو جائے گی یہ تیزی کے ساتھ چلے گی یہ دیکھیں ابھی اب یہ دیکھیں اس کی سپیڈ کافی زیادہ ہوگی پہلے یہ سلو سلو چل رہی تھی تو اب جب آپ نے کچھ چھوٹا فرما اس کے آگے لگا کہ چھوٹی موٹر کے کوئل بنانے ہو تو آپ سپیڈ سے بنا سکتے ہیں تو یہ بہترین کار